موسیقی سب سے پہلے تو رانہ صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں کہ یہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا نہ ہی وہ گورنمنٹ سرونٹ تھی اس لیے جو جب ان سے تو یہ اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ جو خود برد شریف صاحب ہیں یا جو دوسرے ان کے بڑے لیڈر ہیں ان سب سے کیوں حساب لیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ حکومت کے نوکر تھے یا حکومت کے اہلکار تھے اور انہوں نے حکومتی عہدوں کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے بزنس چلائے یا اپنے پیسے منی لانڈر کیے جبکہ بزنس کی زمین پہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں بند فیکٹریہ ہیں اور اب ان کی ہزار گناہ شہباز شریف صاحب کی ہزار گناہ ان کی جو صرف پچھلے پانچ سالوں میں ان کے اساسے بڑھ گئے تو اس کا کہاں جسٹیفیکیشن ملتا ہے اس لیے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کیونکہ ان کا اپنا ایک بزنس تھا اور وہ اپنے بزنس کے باہر ایکسپورٹ کرتی تھی تو ان کے جو بھی پیسے وہاں ملتے تھے وہاں انہوں نے انویسمنٹ کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ ساتھ انہوں نے دیا دوسری بات جو ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بات تو اس کے آگے سر تسلیم ہم ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن یہ وہ مہنگائی ہے دیکھئے جو پچھلے ہم نے جب اگست میں حکومت ہمیں ملی تو اس وقت جو بجٹ تھا وہ یہ لوگ لے کے آئے ہوئے تھے اور بجٹ جو تھا اس کو انٹرم گورنمنٹ بجٹ کو استعمال کر چکی ہوئی تھی اور ہمیں جو تھوڑا سا بجٹ ملا اس کے بیچ میں ہم کوئی نیا کام تو کر نہیں سکتے تھے اب ہم نے وہی جو آدھا بجٹ اور آپ کو پتہ ہے آدھا بجٹ تو اسی طرح لیپس ہو جاتا ہے کہاں گیا بجٹ آپ جو بجٹ آپ کا دیکھیں بات سورے نہیں 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 ابھی کوئی پیسے ملے نہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں IMF کے تو ابھی پیسے آئیں گے آپ تو لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسے ملے اور آپ کے جو receivables ہیں اس کے بیچ میں آپ کا 1% آپ کا taxpayer ہے 22 ملین کی population میں اس لیے کیونکہ آپ اپنے جو آپ کے elite تھی جو آپ کے ایم این ایز منسٹرز جو آپ کے چھے چھے فیکٹریوں کے مالک ہیں دس دس شگر ملے ہیں جن کی ان کو تو آپ ٹیکس کرتے نہیں ہیں کیا وہ اپنی وہ کیا ہے رمضان شگر مل ہو یا کوئی اور شگر مل ہو کیونکہ ان کے انہی کے ثروتوں انہوں نے غریب عوام کا خون چوسنے آپ کو پتہ ہے دس دس دن گنہ باہر کھڑا رہتا ہے اس شگر فیکٹریوں کے باہر کہ اس کا پانی کم ہو تاکہ غریب جو کسان ہے اس کو پیسے کم دیے جائیں اس قدر ظلم ہے اور آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں سے کوئی سوال کرنے والا یہ تو نیچے سے ہی انہوں نے ہر طرف ہر department میں خواہ وہ عدلیہ ہو خواہ وہ کوئی اور department ہو ہر جگہ ان کا مقمکہ موجود ہے وہاں پر انہی کے بندے اور آپ کو یاد ہے کہ ان کی حکومت میں دو سو بلین ہر سال ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں میڈیا کو دیا جاتا تھا اب وہ ایک سو دا اگر آج ان کی حکومت ہوتی تو اس وقت یہ ٹائم جو ہے اس میں حکومت کے آپ کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں اس سے کتنی ان کو پوزیٹیو بریسٹر صاحب بھی ہے بریسٹر صاحب کے بعد میں آپ جانے باتیں بریسٹر صاحب اب یہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے نون لیگوں کے فیکٹرییاں ہیں پاکستان تریکین ساکھ کو کہا جا رہا ہے انسافیشنٹ حکومت ہے پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے بے نامی اکاؤنٹس ہے مانی لانبرنگ ہے آپ لوگ آپس میں ہی کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دیکھیں اسی بات سے میرے شاہد سے آج کل کی حکومت کی یہ جفتاری لگی ہے ایک سیاسی گروپ کے اندر کہ آپ سیاستانوں سے اور سیاست کے لوگوں کا اعتبار ختم کھلے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان بھی ایک سیاستان نے بنایا تھا پاکستان کو ایک طاقت بھی سیاستان نے بنایا تھا پاکستان تو جتنی ترقی آج تک ملی ہے سیاستدانوں کی وجہ سے ملی ہے ہاں بہرحال خامیہ ہیں جس طرح ہمیں ترقی کرنی چاہیے بھی ویچہ نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک سبتر تصور ہے کسی ایک ادارے کو آپ مورد اعظام نہیں کہہ رہا دکھتے ہیں اور یہی بات ہم انہیں کہتے ہیں کہ لڑائی کے مورد سے آپ لوگ باہر آ جائیں لیکشن گزرے ایک سال ہو گیا ہے اب آپ لوگ گومنٹ کے اندر ہیں لہجوں کو حکومتی لہجہ بنائیں اپولیشن کے ٹیسٹ کو ذرا بچھوڑ دیں اب آپ جب دیکھیں نا پچھلی حقوقتوں کو پوسٹ میں دینے سے اسے بسنام ترازی کرنے سے کیا اپولی کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی کیا بجٹ دیفیسٹ کم ہو جائے گا کیا تیج دیفیسٹ کم ہو جائے گا کیا تیکس تیج بڑھ جائے گا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ 1% لوگ تیکس لیتے ہیں یہ ساری ہمیں کہانیاں کسی کہانیاں نیازی صاحب کنٹینر سے سنایا گئتے تھے اب ایک سال ہو گئے ہمیں بتائیں کہ سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے وہ جو آپ کا پوسٹر گوائے تھا اسکت اپر جو آپ کا بکرات تھا آپ نے بتایا دس مہینے کے بعد یہ بڑا نالائک ہے نیازی صاحب نے کہا جو بھی ایسا شخص جو کام نہیں کر سکے گا پرفان نہیں کرے گا میں بدل دوں گا اچھا بھئی انہیں تو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹیم بدلتے رہیں تو اب پوری قوم رو رہی ہے کہ کپٹان ہی برا آ گیا تو کپٹان کو بھی بدل دیں آپ اور خدا کی قسم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو اچھا کپٹان کوئی ہماری ٹیم میں سے پرانی میں سے جیسے آپ نے سارے وزیر رہی ہے نا اسی طرح کوئی اچھا وزیر آزم بھی پیسرس پارٹی سے پرانا پر جل جائے گا جو نیازی صاحب سے پروڑوں دردی اچھا پرقوم کرے گا لیکن نا ڈاکٹس آبا جی میں پیٹی آئی کیلئے جدو جائد کو میں سراستہ ہوں لیکن آج بیچاری کتر ہے جب سیلٹ کا الیکشن آرنا تھا وہ انہیں ٹکڑ دے دیا لیکن آج تو وہاں پہ اپا بیچنیاں اوپر ہمارے والی وہ سرما جو ہیں وزیر اطلاع دن کی بن کے یہاں پہ سمسام بخاری داد ہے اور یہ کوئی میرے خیال سے تیس میں پینتس میں نمبر سے بہت خسمت ہی دیکھیں تپڑی لکھی ڈاکٹر زرکا سوہر بطی تو جمعان بننا پڑا ہے کندار کا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَيْهِ رَاجِمُ تو میں چاہ دوں اب مجھے تو آسو نکل رہے ہیں ان کی باتیں سن کے میں اتنی دردناک کہانی سن کے دیکھئے آمیر صاحب دیکھئے بات سنیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کیسی باتیں میں تو دھاڑے مان بار کے رونے کی بھی اتیا ہوں آپ کی باتیں سن کے آپ نے کیا جا نہیں کیا آپ منسلک ہیں پچھلے ایک دہائی سے زائد عرصے سے آپ منسلک ہیں لیکن آپ ایک ترجمان بن گئی میرے لئے اس سے بڑی عزت کی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں مجھ سے بات کریں گی دیکھئے ایک منٹ پلیز ہم جیسے لوگ پارٹیاں اس لیے جوائن نہیں کرتے کہ ہمیں منسٹر بنایا جائے گا ایم این اے بنیں گے یا ایم ٹی اے بنیں گے ہم اس لیے میں نے پارٹی اس لیے جوائن کی کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اگر میرے جیسا آجز بندہ آپ لوگوں کو جو دوسری پارٹیوں میں ہیں آپ کو میں کنونس کر چکی ہوں کہ میں ایک اچھی انسان ہوں اور میں اچھے مقاصد کے لیے اس پارٹی میں آئی ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کیا منسٹر بن کے میں نے کرنا تھا میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تئیس سال ان میں مچور پن ہوتا تو یہ تئیس سال میں دھوکھا دینے کے لیے عوام کو دھوکھا نیائی سام نے دیا پھر جنوبی پنجاب والوں کو دھوکھا دیا وہ خسرو بختار این کمپنی کو لیا ایک کو فاقی وزیر بھائی کو بنا دیا ایک کو سبائی وزیر بنا دیا دس ماہ ہو گئے ہیں دس ماہ میں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے صوبہ کہاں پہ ہے اور پھر جو شوگر مافیا ترین این کمپنی جو ہیلی کیپٹر میں ایم پیز ایم این اے کو اغوا کرتا تھا ادھر سے ادھر وفاداریاں تبدیل اس نے دو ڈالروں پہ کما لیے اور چینی پچاس روپے سے پجتر پہ لے گیا اس کی شوگر ملے زمیدار روتا رہا اور زمیدار کو انہوں نے پیسے نہیں دیئے ایک سو ایسی روپے کا ڈراما کر کے ایک سو چاریس روپے دیئے اور پھر میں یہ ارض کروں گا کہ ڈیزل ڈیزل ایک سو اٹھائیس روپے پر اب اگر پچپن ڈالر فی بیرل کم قیمتیں ہوئی ہیں ان تیس دنوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں میں پورے سو فیزل چیننج کرتا ہوں پی ٹی آئی کو چیننج کرتا ہوں کہ ساڑھے آر ڈالر قیمتیں کام ہوئی ہیں اور انہوں نے سولان روپے پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اٹھالیس روپے فی ڈیزل آپ نے کونسا پلیٹ فارم یہ نیازی صاحب کی جے میں ڈالے جا رہے ہیں پھر گریبوں کا میں سمجھتا ہوں جو موبائل کار تھا اس پر بھی ٹیکس لے رہے ہیں پھر میں ارض کروں گا کہ ایف بی آر کس کو بٹھا دیا جو خود ٹیکس چوئی کرنے میں شب پر زیادی صاحب ایک چیف جسٹس صاحب نے ختم کیا تھا ٹیکس آپ بھی لے رہے تھے نہیں ہم لے رہے تھے ہم تو برے تھے نا تو یہ فرشتوں کی گورنمنٹ آئی تو اب انہوں نے بہال دبارہ کروا لیا ہمارے دور میں باندھ ہوا تھا اب ارض میں یہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پچھلے دور میں ٹیکس ایک فیصد عوام دیتی تھی ہم تو حج پہ بھی سبسیڈی دیتے تھے ہم تو الحمدللہ میڈیسن پہ بھی سبسیڈی دیتے تھے انہوں نے تو حج پہ بھی سبسیڈی ختم کر کے یہ ستر کا ٹولہ مفت امرا کر کے ایک ایسا فکریہ انداز میں مولا جٹ کا ٹرائل پیش کرتے ہیں یہ ایک بریک کی جادت قطع کلامی کے لئے مذہب چاہتی ہوں ناظرین بجٹ کی بھی آمد آمد ہے تین سیاسی جماعتوں کے نمائندگان اس وقت پروگرام تاپ سوری میں موجود ہیں انہوں نے بجٹ کے لئے کیا تیاریاں کی ہیں آپ کے لئے کیا سرپرائز ہیں سرپرائز شاک کر دینے والے ہیں یا پھر سرپرائز جو ہیں وہ آپ کو ہیپی کر دینے والے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیر کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لکیون اور پاکستان تحریک انصاف سے ممائندگان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہنگائی پر بجلی مہنگی ہونے پر گیس مہنگی ہونے پر اور ایت کے موقع پر پیٹل مہنگا ہونے پر ہم نے بات کر دیئے اب آگے کی بات کرنی ہے what's next اب ہے بجٹ بجٹ کی تیاری کس نے کتنی کی ہے حکومت وقت سے تو ہم بعد میں پوچھیں گے سب سے پہلے حضب اختلاف سے پوچھیں گے نانا صاحب بجٹ آ رہا ہے اور اپوزیشن کو بتانا ہوگا کہ پنجاب کے عوام جو ہیں جس نے دس سال تک آپ کو سپورٹ کیا پنجاب اس بات سے تو آپ deny نہیں کر سکتے ہیں دس سال ایک دہائی بہت لمبار سا ہے آپ نے کیا کر رہے ہیں اب جب قائدے آپ حضب اختلاف اپوزیشن میں کیا کر رہے ہیں بجٹ کے لیے کیا تیاری ہے ایشو یہ ہے کہ یہ نالائے حکومت یارہ جون کو فیڈل بجٹ دے رہی ہے اور اس کے تقریباً تین دن بعد تیرہ یا چودہ جون کو پنجاب کا بجٹ پیش کر رہی ہے آج بھی ہمارا ہمارے سبائی صدر مسلم دیگرانہ سناؤلہ خان صاحب اور ہماری جو پنجاب کے امپیز یہی ڈسکشن تھی اور اس پر میڈیا سے بھی بات کی ہے جو میڈیسن خان صاحب نے فرمایا تھا کہ بہتر گھنٹے میں پرانی قیمتیں ہو جائیں گی بہال ٹھیک ہے اب میں کیا کہوں کہ چار ہزار بہتر گھنٹے گزر گئے لیکن قیمتیں واپس نہیں ہوئیں بجٹ میں کیا ہو رہے ہیں میڈیسن کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن جو شباز شیف صاحب کے دور میں ہم نے فری شروع کی تھی ایمرجنسی اور ٹوٹلی میڈیسن فری ہونی چاہیے جو ہاؤسٹل میں لوگ ایڈمیٹ ہوں وہ ایک دن رہے وہ دو دن رہے اور اس کے بعد جو ڈائلسز کا پراسز وہ بھی فری ہونا چاہیے اور جو ہم نے جو ہپا ٹیٹرز کے فری یونٹ بنائے تھے اس کا علاج بھی فری ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ایڈیوکیشن ہے میٹر سے پہلی تک جو سکالر شیف ہے حتیٰ کہ جو سٹوئنٹس چائنا میں ڈگری کر رہے ہیں ان کے چوتھے سال کے سکالر شیف بھی انہوں نے روگ لیے ہیں بچوں کی ڈگری نہیں ہونے کے لیے اور یہ اور کار چیزیں ہیں اس کے بعد آٹا مہنگا بجلی مہنگی پٹرول مہنگا ہماری گزاری ہے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو سعودے بازی کی ہے جو انہوں نے اکنامک ڈپارمنٹ ان کو دے دیا ہے ساتھ سو ارب کے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں اب غریب جائے تو جائے کہاں ٹھیک ہے آپ کے تیاری کیا ہے ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم سبائی سمبلی میں ہم اپنا جو ہم نے شیڈو ہماری کیابنٹ بودھ رہا ہے ہم سمیتے ہیں کہ یہ تمام جو ٹیکسز نئے ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے جو قیمتے یہ بڑھا رہے ہیں ہماری کوشش کریں گے ہم پوری کوشش کریں گے قومی سمبلی میں بھی اور سبائی سمبلی میں اور امران خان صاحب نے چونکے ڈالر کو اپنے کے ساتھ رہے ہیں بیرستر صاحب پیپلز پارٹی کیا گیا ہے ہم کو روکنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ تو پرپوزل دے سکتے ہیں ہم نے گائید کر سکتے ہیں اور ہم نیک نیوٹی سے یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر بھی لے کے آنے چاہیے یہ مہنگائی کے سنامی میں لوگ اس وقت دوبے ہوئے ہیں اب یہ گرمیٹ کو چاہیے دیکھیں جب ہماری گرمیٹ آئی ہم کوئی ایسا کام نہیں کہیں ان کے داغوں کے باوجود کے جو غیر ہیں جب ہماری گرمیٹ آئی تو انٹرنیشنری ریسیشن تھا پھر پاکستان کے اندر دہشت جدی عروج کے تھی سکتش جنرل مشرف کے دور کی وجہ سے پھر لوگ بڑا سلاب آیا ہوا تا پاکستان میں لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر مہنگائی بڑی ہے تو ہم نے پچاس پیصد اضافہ کیا پہلے کال ملازمین کے تنخواہوں میں اور کم اس کم مجرد کے اندر اضافہ کیا پنشن کے اندر اضافہ کیا صاحب ہم نے بہت مواسطہ حال میں آجائے پرزنٹ میں پرزنٹ میں میں تنخواہوں میں اضافہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں جو سبائی ملازمین ان کی تنخواہوں میں کم اس کم پچاس پیصد اضافہ کریں سکتی غریب کے لیے ہوتی ہے انہیں اگر آپ لوگ جب مہنگائی بڑھتی ہے یا انہیں سکتیز کریں سوال یہ تھا کہ آپ کی پارٹی کوئی ہومورک کر رہی ہے گیارہ تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے ہم لوگ تو پورا پرپوزلز دے کے آئے ہیں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے بھی آپ خود دیکھتی ہیں ابھی آپ خود فرماری بھی کہ بلاول صاحب اوپوزیشن لیڈر پارلمنٹ چندر جس طرح رول پلے پرپوزلز کے ساتھ آتے ہیں تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور نکریتی کے ساتھ آتے ہیں ہم کوئی پارلمان سے لامتے دیکھنے حکومت گرانے یا لشکر کشی کرنے کے لیے نہیں آئے چاہلیے بہت کمیں بیریسٹر صاحب قطع کلامی کے لیے میں معاصل ہو چاہتی ہوں ذرکا صاحبہ بجٹ آ رہا ہے 11 تاریخ آپ کا ہم وقت کیا ہے عوام کو کچھ ریلیف دے دیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس خندر ملک کو یہ چھوڑ کے گئے ہیں جہاں پر ان کی سب آشیانہ سویری ایک منٹ پلیز بات کپلیٹ کرنے دیں جہاں پر آشیانہ سکیم فراڈ جہاں پر پانی کی پانی کے پروجیکٹ فراڈ بات پلیز کپلیٹ کرنے دیں میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں جہاں پر آپ کے فاٹا میں اس قدر مسائل ہیں ہر جگہ ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ دیکھیں گے فاٹا کے ترقیاتی کاموں میں بہت انویسمنٹ ہو رہی ہے تاکہ وہاں کے حالات بہتر ہوں گلگت بلتستان جو آپ کے خراب اور ساؤتھ پنجاب جو آپ نے جن لوگوں کو مارجنلائز کیا ہے جن لوگوں کو آپ نے سارا کچھ سب کچھ اوپر سے کریم اٹھا کے لاہور میں لگا دی سارے چھتیس ازلا کا سارے پیسے لاہور میں وہ بھی اپنے انڈر پاسس اوور پاسس پہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ برابر ہو عام آدمی خاص طور پر جو نیچے جو لوگ ہیں ان کے لئے دیتری ہو ٹیکس لگائیں گے سڑکے بنہ بن ہو گئی ہیں لاہور کی ڈولپمنٹ کے کام بن ہو گئے ہیں بندیار جو ہے اس کی دکان بیٹھ گئی ہے ڈاکٹر ڈرکا صاحبہ چودہ کو آپ صوبے کے لئے کیا کر رہے ہیں چودہ کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ it'll be a slightly different budget جس طرح سے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اس سے ہم آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے دوسری طرف لے کے جائیں گے لیکن سارا کام زیادہ delivery کے اوپر ہے کیونکہ پیسے تو پہلے بھی لگتے تھے اب بھی لگیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب پیسے لگتے تھے تو اس کے results کیوں نہیں نظر آتے اب آپ دیکھیں گے ان پانچ سالوں کے آخر میں آپ کو کام نظر آئے گا آپ کو کام نظر آئے گا آپ کو results نظر آئیں گے صرف یہ نہیں ہوگا کہ سامنے لبادہ فوٹو کسی کی ہے فوٹو شباز شریف اور نواز شریف کی اور پیچھے کام انڈا وہ والی بات نہیں ہوگی اب آپ کو تصویر کسی کی نظر نہیں آئے گی آپ کو کام نظر آئے گا آپ سبر کیجئے رمضان بزار کا اشتیار آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور رمضان بزاروں سے اور اس کا اور رمح ہو کیا سکتا ہے رمضان بزاروں نے کیا رمضان بزاروں کے اشتیار اخبار نہیں آئے کہ گریڈ مال بجٹ ہوگا میں ٹکسٹ کائیں گے گریڈو کی پیچھانے رانتہ آپ سے ہی ہے رانتہ آپ سے ہی ہے کیونکہ پرگرام ختم ہو رہا ہے عید کے بعد آپ کے بندے بھی ٹوٹنے والے ہیں جانگی تارین صاحب ایک مردبہ پھر متحرک ہو گئے ہیں نون لیگ آپ بتائیے گا بندے جو ٹوٹیں گے آپ بچا پائیں گے یہ پانچ سال میں ان کے بک باؤں پرویز مشرف بھی مسلمی نون کو توڑتا توڑتا ہوا خود مقافات عمل کا حصہ بانچتا ہے یہ جانگی تارین کامپنی یہ کاف لیگ میں بھی گئے تھے کاف لیگ دفن ہو گئی اور اب انشاءاللہ یہ پانچ چھ ماہ کی بات ہے یہ پی ٹی ای بھی بکھر جائے گی جیسے جیسے لوگ لاکر ہمہاں میں یہ بیٹھیں یہ دیکھنا شام اود قریشی پہ کہاں پہ ہے وہ کہتا ہے یہ تارین کو الیکٹڈ جو عدالتیں ہماری ہیں انہوں نے اس کو فارق کیا ہے لیکن یہ آپ نے آپ کو جو آپ نے آپ کو طاقت کرتا ہے یہ عوان کے لیے تھا عوان کے تاتھا اور عوان کے مستقبل کے حوالے سے تھا پرگرام میں مدیحہ عبید علی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی محزمان مدیحہ عابد علی ناظرین جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے عوام الناس کے مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے غریم آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے حکومتی پولیسیاں ابھی تک عوان کو کسی خاطر خان ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی پیٹرولیو مسنواتی قیمتوں میں حالیا اضافے پر صد تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن نے اید کی بعد حکومت کی خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے کیا اید کے بعد اپوزیشن حکومت کو تف ٹائم دینے جا رہی ہے پاکستان تحریح کے انصاف نے اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے حوالے سے کیا حکمت اعملی اپنائی ہے کیا اپوزیشن کا مہنگائی کے خلاف احتجاج عوان کے مسائل حل کروا سکے گا ڈکٹر زرکا صاحب آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہوں گے ہمارے معزز مہمان صاحب ڈکٹر سرکا ایدیں آتی ہیں ایدوں کے علاوہ بہت سے ممالک مسلم ممالک ہیں الحمدللہ بہت سے ریاستیں بہت سے سٹیٹس ایسے ہیں جو کہ مسلم ہیں اید کی آمد پہ تحفید تحائید ریاست ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے دیتی ہے ریلیف بھی دیتی ہے جو نون مسلم کنٹریز ہیں وہاں دی جاتی ہیں پہلے تو رمضان بازار کی بات کرتے ہیں رمضان بازار میں بہت ساری مشکلات تھی ان کو ختم کرنے کی بجائے اید کے قریب آتے ہی پیٹرولیم مسنوہ مسنوہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور عوام کو یہ اید کا تحفہ دے دیا جاتا ہے آپ کو ایک شہری سب سے پہلے تو ہم شہری ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شہریت ملتی ہے کسی کنٹری کی شہری ہونے گناتے آپ کو کیسا لگتا ہے عید کے قریب آتے ہی ایسے تحفے ملنا وہ بھی سرکار کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی باتوں سے آپ نے شروع کیا بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے میدان میں آپ نے پی ٹی آئے کو لا کے کھڑا کیا جہاں پر کے سامنے تو ایک بڑی خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی بڑی اچھی پینٹ ہوئی ہوئی جو کہ خاص ہمارے خورت برد شریف صاحب جو یہاں کے چیف منسٹر تھے جاتے وقت چھوڑ کے گئے لیکن اس کے پیچھے جو خندرات تھے جو اس کے پیچھے تباہی آئی وی تھی جو اس کے پیچھے آگے لگی وی تھی جو لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے نکل کے ٹی ٹی کے تھرو چھبیس ملین ان کے اپنے اکاؤنٹس میں جا رہا تھا یہ والا جو آرگیومنٹ ہے یہ پرانا ہو گیا نہیں نہیں یہ آرگیومنٹ اس آرگیومنٹ کا حصہ ہے کہ دیکھئے جب آپ کسی چیز اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے جب آپ کی ساری کی ساری آپ کی بنیادیں کھوکلی ہوئی ہیں جس وقت آپ کے پاس پیسے دینے کو ہے نہیں ہر چیز آپ نے سبسیڈائز کی ہوئی ہے اور سبسیڈی آپ دیتے ہیں غریب عوام کے پیسے لے کے لیکن آپ نے صرف سامنے لبادہ ایسے اوڑا وایا ہے کہ لوگوں کو آپ بے وکوف بنا رہے ہیں آپ کا جو سرکیولر ڈیٹھ تھا جو ہر مہینے چھے سو ارب آپ آپ کو پڑھ رہا تھا جس طرح آپ کو دیکھئے اور آپ نے رمضان بازاروں کی بات کی میں آپ کو یہ باور کرانا چاہوں گی کہ رمضان بازاروں میں اس طرح بہت بہتری آئی ہے اس طرح جو مسائل تھے وہ تین مہینے پہلے سے ان پر کام ہو رہا تھا ہمارے چیف منسٹر کے ایڈوائزر صاحب تھے جنہوں نے ایک ایک بازار میں جا کے سب چیزیں ٹھیک ہی اور اس طرح کوئی اس طرح کا ہنگامہ نہیں ہوا بجلی کو آپ دیکھئے لوسز کم کیے گئے لوڈ شیٹنگ میں تو یہ چیزیں جو اتنی اچھی طرح سے ٹھیک ہو رہی ہیں ان کو وقت لگے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وقت لگے گا لیکن اس کی بنیاد ڈل رہی ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے انشاءاللہ بہتری ہوگی لیکن مشکل وقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگلا چھے مہینے بھی مشکل وقت رہے گا دیکھیں نا جب آپ کی اپنی ہی لوگ کٹھے ہو کر جس طرح سے ڈالر کے ساتھ یہاں کھلوار ہوئی جس میں کہ اب ایکسپوز ہوا ہے کہ بہتر منی چینجرز اس میں بینکرز اس میں آپ کے بکیز جو کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو سر نگون کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے گھٹنے ٹکوانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہی لوگ ہیں جو سیاست میں آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں حکومت کے ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی حکومت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک ملک نیچے چلا جائیں ان کو کنٹرول کرنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہیں چیلنج ہوتا ہے ہر حکومت کے لئے بات کمپلیٹ کرنے بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہواری ہے حکومت تو کب سے چل رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ law and order situation کا جو حال تھا کس طرح سے kp کو کنٹرول کیا گیا ہے کس طرح سے پاکستان میں اب آپ دیکھئے کہ کیا narrative پاکستان کی soft image کیا جا رہی ہے دنیا سے سیاہ آ رہے ہیں دنیا سے آپ کے investors آ رہے ہیں people who see کہ پاکستان کتنا اچھا ہے اور اب تک اس کے بارے میں کیوں نہیں اس کو دنیا کو باور کرایا گیا کہ پاکستان اتنی خوبصورت جگہ ہے tourism کے لئے ideal spot ہے اس لئے کیونکہ ہم نے تو انڈیا کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا وغیرہ پاکستان کو نیچے کرانے کے لئے اب جو پاکستان کا سر اٹھ رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب جب مکہ سمٹ میں گئے OIC کے سامنے انہوں نے جو دلائل پیش کیے تو ایسے لوگ بھی جو ان کے خلاف تھے وہ بھی ان کی تعریف کر رہے تھے کہ ایک leadership ایک genuine leadership پاکستان کی سامنے آئی ہے جو پاکستان کے اصلی جو issues ہیں پاکستان کے لوگوں کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ آواز کشمیر کے حوالے سے پیلسٹائن کے حوالے سے مسلمانوں کی بلاس فیمی اور جو اسلاموفوبیا دنیا میں create ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے جو باتیں کی پاکستان کا سر فخر سے بلاند ہو گیا آپ نے کہا ماضی کی حکومتوں کی جو بدنوانیاں ہیں وہ آج کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو وقت چاہیے اور جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو وقت دیں رانہ عرشد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں رہنمہ ہے پاکستان مسلم لکھ نون کے رانہ عرشد صاحب اتنی بدنوانی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ ہے آخری عشرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمیں حقائق پر مبنی کم از کم کچھ باتیں ہی کم سیاسی لوگ ہوتے ہیں لیکن گزارے یہ ہے جب ہمیں کہتے تھے کہ یہ بیرونی دورے کرتے ہیں پھر پہلی کیابلن میں کہتے ہیں کہ ہم سپیشل جہاد استعمال نہیں کریں گے تو ابھی مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان غریبوں کا قصور کیا ہے کہ حج پر سبسٹی جو یہ گورنمنٹ ختم کرتی ہے اور ارشٹھ لوگوں کا ٹولا جاتا ہے اوائی سی میں میٹن اٹینڈ کرنی تھی دو لوگوں نے ایک سیلیکٹڈ پرائم نسٹر اور ایک وزیر خارجانے تو یہ جو باقی سکسٹی سکس لوگ تھے یہ ان کے باپ کا جہاز تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے ٹیکسس تھے انہوں لوگوں نے عمرہ کیا ہے ایسے عمرے قبول نہیں ہوتے یہ اپنی ذات کے لیے عبادت کرنی ہوتی ہے میں ارض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر سونہ بچے ڈسٹرک ہاؤسٹل سائی وال میں چھوڑ چھوڑے مسہوم بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور یہ انجائی کر رہے ہیں یہ ہمیں کہنے والے یوٹیلٹی سٹوروں میں ربزان مبارک کے برکت مہینے میں چینی نہیں گئی وہاں پر خجوریں نہیں ملتی آٹا نہیں ملا اور تقریباً چار عرب کے قریب سبسدی خوا گئی یہ گورنمنٹ چھوڑ مچاتے مچاتے پورے سال کا بجٹ اب یارہ جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے میں ارض کروں گا اب یہ پوائنٹ میں پیش ہو رہا پچھلے سال کا ڈویلمنٹ بجٹ پچھلے سالوں کا سبسدی بجٹ یہ خود کھا گئے ہیں اور پنجاب کے اندر چینی جو پچاس رپے چی ان لوگوں نے ستر پے چینی نہیں دی گریب جائے تو جائے کہاں پہ جو آٹا تھا وہ بھی اس ماہ ستر پہ مہنگا کر دیا اور ایک ماہ میں دو دھو پٹراؤل مہنگا کیا پوری دنیا میں پٹراؤلیاں مسنوات کی قیمتیں کتنی ہیں 66.60 رپی چی ڈالر بیرل اور وہ کام ہو کر ہو دیئے 55 ڈالر فی بیرل یہ وہ سوال ہے یہ وہ نقاط ہیں جو کہ ہر پرگرام میں ہر پرائیم ٹائم چوہ میں ڈسکٹ ہو رہا ہوں پٹراؤل سستا ہوا انہوں نے مہنگا کیا اٹھالیس رپی بحث کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ایک ٹیکنڈری چیز ہیں یہ میں ڈاریاں اٹھالی رپی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کانی صاحب آگے بڑھتے ہیں کوئی فروٹ فل چیز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی اید آنے والی ہے عوام کچھ سن لے اچھا سن لے ایک جانے پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ماضی کی بدانوانیوں کو آج جو کرائیسز میں لوگ ہیں قصور بات ٹھڑا رہی ہے ماضی کی بدانوانیوں کو ایک طرف اپوزیشن ہے قائد حضب اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں تقریریں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اب ہم نکلیں گے اب دیکھئے گا حکومت کو ناکو چنے چپوائیں گے دھرنے ہم دیں گے جلسے دیں گے جلوس دیں گے عید کے بعد پتہ نہیں کیا نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا بجٹ بھی آ رہا ہے نہ تو اس جانب کوئی حکمتی عملی اپنا ہی جا رہی ہے عوام کے لیے نہ ہی اس جانب کوئی حکمتی عملی اپنا ہی جا رہی ہے عوام کے لیے عوام اپنا رونا روئے تو کس کی آگے روئے ڈاکٹر زرکا بات یہ ہے کہ سیاست سے بڑھ کے میرا خالے اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو بنے وے ستر سال ہو گئے ہیں ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے صرف اپنی ذاتی جہدادوں اپنی ذاتی ذاتی منسٹریوں اپنی ذاتی جو مراعات ہیں ان سے آگے بڑھ کے آپ نے اس قوم کا سوچنا ہے جو دھائی کروڑ بچے آپ کے سکول نہیں جاتے جو یہاں پر مارجنلائز لوگ ہیں جو مذہب کے حوالے سے مارجنلائز ہیں جو عورتے ہیں جو سپیشل بچے ہیں ان کے حوالے سے سوچیں اپنے ملک کو اٹھائیں کیونکہ دیکھئے جو آج ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ تو غریب ہے یہ تو سڑک پہ پھر ہے میرا بچہ تو سکول جاتا ہے گاڑی میں لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح ہے کہ جو آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کال میرے ساتھ ہوگا اور ہم سب نے ایک ہی قبر میں جانا ہے تو ہمیں اپنے عامال اور اپنے ہمارے جو جو باتیں ہم کرتے ہیں کال اور فیل میں جو ہمارا تضاد ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور یہ میں پارٹیوں سے بالاتر ہو کے کہہ رہی ہوں میں بات یہ کر رہی ہوں کہ رانہ صاحب میرے بھائی ہیں ان کو بھی ملک کے لیے لوگوں کی ذات اپنے لیڈر سے بالاتر ہو کے ملک کے لیے کام کریں ملک کے لیے بہتری کی طرف جائیں اور جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو ایکسپوز کریں ہاں وہ کسی پارٹی کا ہو پہلی زمداری حکومت وقت کی آپ کی جانب ذرکہ سائیبہ میں آتی ہوں دانہ صاحب مطابق پروگرام کے حصوی اختلاف کے حوالے سے اپوزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے آپ یہ کہتے ہیں ایت کے بعد نکلیں گے آپ کو ابھی جلسے جلوس کرنے چاہیے عوام کو ٹرکس کی بطی کی پیچھے لگا دیا گیا ہے نہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے نہ کوئی جلوس ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے ایت کے بعد نکلیں گے کوئی حکمت اعملی نہیں ہے آپ کی پنجاب کی خیادت کو لیٹ کون کر رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سر جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جب جلسے جلوسوں کی بات ہوتی ہے لیکن جمہور کا بھی کوئی نہیں سوچ رہا جس نے ووٹ دی ہے اس کا کوئی نہیں سوچ رہا مدیہ میں ارج یہ کرنا چاہتا ہوں جو حکومت مدینہ کے دعویدار تھے جو یہ کہتے تھے کہ سو دن کے اندر تبدیل ہی آ جائے گی ملک کرنا چاہتا ہوں جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کلیش ہوتا ہے تو آپ سے کھڑی ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ آؤ ملک بچائیں جب ملک بچتا ہے تو پھر یہ دنیدر مودی سے تلقاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے بائیس کروڑ کے عزتو احترام کو دعو پر لگا دیتے ہیں ٹویڈ کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتا الیکٹر پرائیم منسٹر ہونے کے دعوے کرنے والے کہتے ہیں سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر صاحب کہ میں نے درندر مودی کو فون کیا وہ میری فون کال نہیں لیتا یہ ایتمی پاکستان ہے پاکستان کا مرال اور پھر جب آپوزشن لیڈر میا شباز شرام نے قومی سملی میں کہا کہ گربت کے خاتمے کے لیے آؤ مساک کے جمہوریت تو ہوتے ہیں تو ہم مساک کرتے ہیں ایک نامک پہ سوال کچھ اور تھا منگیائی بیروزگاری پر ہم نے گورنمنٹ کا جو کردار تھا ہم نے کہا آؤ مل کر آپ اس جن کا احتداب آپ کریں کرتے رہیں لیکن غریب کا کیا قصور ہے کہ غریب کے بچے کو میڈیسن نہیں ملتی غریب کے بچے کو بکس نہیں مل رہی اور حتیٰ کہ جو اب ہوسٹلوں کا ہار ہے میں سمجھتا ہوں جو ٹیسٹ پری ہوتے تھے وہ ٹیسٹ ختم ہوئے ہیں رانا صاحب بلاول نے مہا پہ اپوزیشن میں حزب اختلاف میں بلاول جو ہیں بفات سنبھال چکے سب دیکھ رہے ہیں پنجاب میں آپ کی پارٹی کس نے سنبھالا ہے پنجاب کا حزب اختلاف کس نے سنبھالا ہے آپ کی پارٹی لیڈ کون کر رہا ہے لیڈ الحمدللہ اندر تا سپرویین میاں نوازی مسلمی کے نون کل رہی ہے شباشی صاحب سب جیل میں نہیں جیل میں تو ہم ہیں ہم جیل میں بیٹھ کرتے بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں کون سا بیٹھ کر رہے ہیں کیا حکمتی حملی اپنا ہے حکمتی حملی یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو سیلیکٹڈ گورنمنٹ نے جو کرنا تھا یہ تو کنٹینر سے نیچے لیت رہے ہیں پنجاب کی آپ کی ٹیم کون لیڈ کر رہے ہیں ہمارے کون لیڈ کر رہے ہیں حمزہ شباز صاحب آپ کو نظر نہیں آتے وہ کب کیا آج بھی ہمارا جلاز تھا آج بھی پریس کانفرس تھی ایک سو اسی مرڈر ٹار میں اور ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ جو غربت پھلائی جا رہی ہے جو دی ایچ کے ہسپیٹال میں ہوا جو میڈیسن نہیں میری جو آٹا مہنگا ہو گیا جو پٹرولی مسنوات کی قیمتیں میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے آٹھ ڈالر فی ڈیرل سستی ہوتی ہیں اور انہوں نے اب ساڑھے چار روپے اور تیس در پہلے انہوں نے ساڑھے نو روپے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور عید کے بعد جو آپ نے بات کی عید کے پر چینی چھوڑی تھی آج وہ 75 روپے کی کیوں ہو گئی جو نیمون 1500 روپے کا نیمون آج زیمیندار 1300 روپے کی یوریہ کی بوری تھی آج 1900 کی یوریہ کی بوری ہو گئی اور یہ پٹرول جو ہم نے اسیر پہ پہ چھوڑا تھا آج 113 روپے کھا رہے ہیں نیازی صاحب اور پھر شور بھی مچاتے ہیں بھئی ہمارے دور میں کہتے تھے 500 عرب ڈیلی کریپ چلو سی ہے بھئی آپ تو دس ماہ ہوگئے آپ وہ حفیظ پاشا صاحب جو ان کی پچھلی ان کے ہی حکومت میں جو ان کی فائننس منسٹر تھی ان کے میاں انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ جو خوبصورت باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے سب فگرز پج تھے مطلب یہ کہ یہ لکھتے کچھ تھے حقیقت کچھ اور تھی اور یہ چیلنج میری بات سنیں آپ گھر بیدی لنکا ڈھا رہا ہے جہاں دوسری بات آپ نے کی کہ یہ نکل تھے کیوں نہیں اور بھائی یہ تو سارے ای سی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ تو نکل کے ہسپتال تو جا نہیں سکتے ان کے لیڈر وہ کہتے پاکستانی ہسپتال جائیں گے انگلینڈ جا کے ہمارے خرد گھر شریف صاحب جو ہیں وہ تو سڑکوں میں پھر رہے ہیں کبھی وہ ہیرر میں ہوتے ہیں کبھی وہ مارک سین سپینسر میں ہوتے ماشاءاللہ تو یہ ان کی سڑکوں پر نکلے گا ان کے لیے تو انڈیا ہے کہ وفاق میں بلاول صاحب ایک حضب اختلاف کا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں اس بات سے سب ہی متفق ہوں گے پنجاب میں آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے کوئی حکمت عملی سیٹے جو جنرل الیکشن میں بہت کم پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ ہونے کے برابر سر پنجاب کہاں جائے گا اس کی سیاست اس کی اپوزیشن کہاں جا رہی ہے دیکھیں جس طرح کوئی نہ کوئی دیماری ہوتی ہے کیونکہ شخص جسے ہوتکلیس میں آتا ہے یا یا زوف میں آتا ہے بچ کسی پیسے پنجاب کو اس وقت گلدار ہو گیا ہے اور گلدار کوڑا جو چیف منصر ہے اس کے لیے تقریبا چالیس کے قریب ترجمان چاہیے اگر منصر صاحب بول نہیں تکتے اگر انہیں بول نہیں آتا اگر انہیں بات نہیں میری بڑی محترم ہے دکھر زرکا صاحبہ کو آپ میں بلایا ہے مجھے ان کا بڑا اثرام ہے مجھے ہمارے لئے سب برابر ہے مجھے 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 نمبر پائلنگ چیئے جو صاحبہ کو بھی نہیں پائلنگ بار اگر دیستا ہوں مجھے 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 بات یہ دیکھیں میرے خیال میں اپنا پاکستان کے حالات مشکل تہر ہوتے جا رہے یہ وہ حکومت ہے جس میں بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے دعوے یہ کیے تھے کہ ہم کوئی کرزہ نہیں لیں گے مجھے یہ دیکھ مانگ نا فقیروں کی طرح مجھے کیسے اچھا لگے جا بازمی آدمی دیکھ نہیں مانگ آگیا اور اگر سرے تفصیم خم کر کے چھوٹے آفیس پر مجھے کرزے کے لیے کسی ملک سے انہوں نے ترزہ نہیں چھوڑا لیکن احران بھی یہ ہوتی ہے جو بڑی احران کن بات ہے کہ اتنا ترزہ لینے کے باوجود یارہ مہینے میں نہ اپنے ایلس پہ کوئی خرچ کیا ہے نہ اپنے ایڈیشن پہ خرچ کیا ہے نہ ایلس سب بہت اچھے فیٹس جو ہیں وہ آپ دے رہے ہیں آگے بجٹ نے بھی آنا ہے اید تو جیسے تیسے آ چکی ہے مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے اور اسی مہنگائی میں اس مردوہ عوام اپنی اید گزاریں گے بجٹ بھی آنا ہے سوال بار بار ایک ہی پوچھ رہی ہوں کہ حزب اختلاف کہاں ہے دوہزار چودہ میں ٹپ ٹائم دیا گیا نون لیگ کو دھرنے دیئے گئے اور اتنا زیادہ پاور شو کیا گیا کہ معلوم پڑھ گیا پوری دنیا کو کہ مدیعہ صاحبہ کی یہ امپائر کی انگلی کے اشارے کے منتظر تھے ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ جب کوئی گرمنٹ آئے اسے پورا وقت ملنا چاہیے اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنا وقت دی جنے لیکن جب یہ اسیمبلی مارز وجود میں آئی تو ملان اچھا میرسل صاحب یہی بات کہ عوام کی جب بات آتی عوام کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی بات آتی ہے جمہوریت خطرے میں پڑھ جاتی ہے اور جمہور کا سوچا نہیں جاتا نہیں میری بات سن رہی دیکھیں ایک گورنمنٹ آئی ہے بہت سے دعوے کر کے آئی ہے ہم نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ نالائک ہیں یہ نائل ہیں نکتوں ہیں نکمے ہیں نکارا ہیں اس کے باوجود کیا کریں ایک سسٹم ہے کم کم ہم میں چاہتے ہیں کہ یہ اپنا اس سال پورا جو کرنے جا رہے ہیں اب پتا چلے گا یہ چاہ کر چلے لیکن جب انہوں نے خود سارے جن فیسز کی وجہ سے اقتدار میں آئے تھے سب کو ہٹا دیا انہوں نے مان ہمارے سارے لوگ مکم میں ہیں اب آج بیشنی سب اس کا کوئی حل نہیں ہے پانچ سال بعد ایک کمیٹی نکل ہے ایک پچی نکل جس کی کمیٹی نکل گئی سائیٹ پہ جائے جس کی نکل گئی انگلے پانچ سال کے لئے انتظار کرے گا یہ کمیٹی سسٹر بنا نکل ہم لوگ سارے بیشنی کہ آپ انہیں وقت دیا ہے ہم انہیں وقت دینا چاہتے ہیں بزدار صاحب بچے ہیں جو جنرل مشرف کے نازم ہوا کرتے تھے آج میں امران نیازی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ٹرٹ کے اوپر بیچے اور بزدار صاحب کو ساتھ کھڑا کریں اور پنجاب کے عوام سے ووٹ مانگے اگر امران نیازی سمیت اور بزدار سمیت کوئی شخص بھی منتخب ہوا اگر یہ پنجاب کے عوام کو بتائیں کہ ہم پہ بزدار مسلط کریں گے انہیں ایک ووٹ نہیں ملے گا تو اس پاکستان مہنگے